بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے ایک دیوبندی عالم تعذیعے کے جلوس کو دیکھ کے شعیت کی طرف مائل کیسے ہوتے یہ تذکرہ ہے جناب علامہ سید شاہد زعیم فاطمی کا جو برے صغیر کی جانی پہچانی شخصیت جناب عطاولہ شاہ بخاری کے داماد ہیں اور خود زعیم فاطمی مرحوم کے نانا اور ان کے والد بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں یہ شیعہ کیسے ہوئے ایک ویڈیو ہماری اس پر موجود ہے اور ہماری ان سے چوراسی پچاسی میں ملاقات ہوئی اور جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی وہ غربت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور ہماری گزشتہ ویڈیو جب بازہ ہمارے ساتھیوں نے دیکھی تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ ملتان کی یہ رہائشی تھے شیعہ کا اعلان گیا جب کیا تو گھر سے بھی ان کو نکلنا پڑا اور پھر لاہور جامعہ المنتظر میں انہوں نے زندگی کے باقی ایام گزارے اور وہ ساتھی جو ان کے خدمت پر معمور تھے وہ مجھے خود بتلا رہے تھے کہ کیا کیا مراحل اور کیا کیا مشکلات ان کی زندگی میں تھے لیکن ایک باہمت آدمی میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جناب عمیل علیہ السلام نے ناہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ فاقر کے لیے تیار رہے یعنی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے فاقر سے مراد یہاں وطن بھی ہوتا ہے اور مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں جو شاہد زیم فاطمی صاحب نے اپنی زندگی میں جھیلی ہیں بہرحال یہ حصہ ہے اس گھر سے محبت کا محرم کے ایام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کی مظلومیت کیسے ہے تو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی مظلومیت کا قبول کرتا ہے تب ہی ان کا ہوتا ہے اور کربلا اس کا شاہد ہے کبھی عرض کریں گے کہ ہور جیسا جرنیل جو ہیں وہ پھر اس کو کس انداز میں نوکنیزہ پہ سرسوار ہوتا ہے جناب زیم فاطمی نے ایک جلوس کا تذکرہ کیا محرم کی آمد ہے اس حوالے سے ہم یہ ازاداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اس عبادت کے تقدس کا خیال کیجئے اور اس ازاداری کا انسانیت پہ میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا ایک عیسائی نے جو لکھا ہے ایک مقالہ اس پہ کہ ایک ہے مذہب پہ اور مذہب والے لوگوں پہ اثر ایک ہے انسانیت پہ اثر تو وہاں کربلا کا واقعہ وہ ہے جو انسانیت پہ اثر انداز ہوتا ہے بہت سارے غیر مسلم اب مناسبنی یا میں نام کی طرف جاؤں وہ الاغ ایک موضوع ہو جائے گا جو مشکلات میں امام حسین علیہ السلام سے درس لے کے ہمت پاتے ہیں جناب زیم فاطمی کی تین کتابیں ہیں ایک کتاب جیسے ہم نے عرض کی امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کے سیاسی حریف یہ اہل سنت ہی تھے دیوبندی تھے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی حقیقت میں ایک بڑے مشہور خارجی زمانے کے خارجی محمود احمد عباسی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ اور یزید پہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کے بہت افسوس ہوا اور کیونکہ سید تھا اور سید کے حوالے سے وہ خون جو شمارتا ہے اور اس پہ پھر یہ لکھتے ہیں بہرحاللہ میں چند جملات خود اس تازیہ کے حوالے سے چونکہ محرم کی مناسبت سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جارہی ہے تو اس حوالے سے میں یارز کروں یہ کہتے ہیں کہ میری پہلی کتاب خارجیت کے ابرتے ہوئے فتنے کے خلاف میرے رد عمل کا بالکل سطحی اور ابتدائی مظاہرہ تھا کیونکہ تاریخ اسلام کے نشیب و فراز سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا اس وقت تک شیعیت کے بارے میں بھی میرے دل میں کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں تھا جب یہ کتاب لکھی ہے سیاسی حریف تاہم یہ عجیب موجزہ رانو ما ہوا کہ اباسی وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر خاندان بن عمیہ کے خلاف میرے جذبات میں یک لخ تنفر اور تقدر کی لہر پیدا ہوئی اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اہل بیعت نبوت کے خلاف جو سازشیں بروکار لائی گئیں ان میں اس خاندان کا کتنا حصہ رہا یعنی ان کو متوجہ کیا اس خارجیت کے کتاب نے محمود احمد عباسی کی کتاب نے دیکھیں عزیزاں بعض افراد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خلاف لکھ رہے ہیں اور یہ جناب زہیم فاطمی نے اس کتاب میں لکھا ہی پردہ اٹھتا ہے یہ دوسری کتاب ہے ان کی شیعہ ہونے کے بعد ان کی کتاب جو ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے زہیم فاطمی کہتے ہیں کہ یہ محمود عباسی نے کتاب لکھ کے بجائے اس کے کہ لوگوں کو بنومیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں لوگ بنومیہ سے متنفر ہوا ہے لہذا اللہ جو کام لیتا ہے وہ اپنی مرضی اور اپنے علم سے لیتا ہے میں جو واقعہ آپ کے خدمت میں ازاداری کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے پردہ اٹھتا ہے کہ صفحہ اکیس پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی دوران یعنی جب میری پہلی کتاب شائع ہو گئی اور میں اس کتاب کے ذریعے سے خاندان اہل بیت کی طرف متوجہ ہوا اسی دوران بالکل اتفاقی طور پر ایک اور واقعہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا اور میرے دل کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب رانو ما ہوا رونو ما ہوا ملتان کے رہنے والے تھے کہتے ہیں حرم گیٹ ملتان میں اخباروں کے ایک اسٹال سے میں کراچی کے اخبار جنگ اور حریت خریدنے کے لیے جب وہاں پہنچا حرم گیٹ میں تو اس مقام پر رستہ رکا ہوا تھا یہ محرم کی دسویں تاریخ تھی یعنی یوم آشورہ اور استاد اور شاگرد کے تازیوں کا جلوس اس جگہ ماتم کنا تھا اب یہ ایک مشہور وہاں جلوس ہے استاد اور شاگرد کا ملتان میں فرماتے ہیں میرے لئے تازیہ کے جلوس دیکھنے کا زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اس لئے حیرت و استجاب کے یک طرف احساس کے ساتھ ساتھ اس میں دلچسپی کا انصر بھی شامل تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں سینہ کوبی اور ماتم گساری کی اس ہنگامہ خیز ماحول میں اچانک میرے ذہن کے سرا پردوں پر عربی عدب کے مشہور کتاب حماسہ کے یہ چار اشار ابرے عربی عدب کی یہ نادرہ روزگار کتاب برسوں سے میرے زیر مطالعہ وہ تدریس تھی یعنی یہ حماسہ پڑھاتے تھے اب عربی زبان کو جاننے والے خود سمجھیں گے کہ جو آدمی حماسہ پڑھاتا ہے وہ کتنا صاحب علم ہے اور اس کے سینکڑوں اشار مجھے ازبر تھے یہ چار شیر بھی مدتوں سے مجھے زبانی یاد تھے شاعر سلیمان ابن قطبہ العدوی نام اگر ظاہران بھور رہا ہوں اور یہ جو اشتباع اس میں سلیمان ان کا نام ہے عدوی جو ایک امام حسین علیہ السلام کا معاصر ہے اور اس لئے اس کے اشعار میں دلگدازی اور غمگساری کی ایک ایسی قفیت پائی جاتی ہے کہ اس دن میرے لئے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا میں ان اشعاروں کو بار بار دورانی کی کوشش کرتا تھا مگر ہر بار پہلے مصرہ پر ہی گلہ آنسوں سے رند جاتا تھا اور گریہ و بقا کا یہ عالم ہوا کہ ایک سنی عالم اور ایک علمی خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ اگر کسی سنی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو میں لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گا دیکھئے عزیزاں یہ ہے ایک جلوس کو دیکھ کے وہ غربت و مظلومیت امام حسین علیہ السلام کیسے بیدار ہوئی اخبار خریدے بغیر جب میں واپس لوٹا اور بھیڑ بھاڑ سے بچتا بچاتا اپنے آنسوں بھرے چہرے کو رومال سے چھپاتا ملتان کی تنگ و تاریخ گلیوں میں سے ہوتا ہوا اپنے مکان کی جانب جا رہا تھا تو یہ اشعار مسلسل میرا تعاقب کر رہے تھے اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے خدا قدوس جزائے خیر عطا فرمائے ان اشعار کے شاعر کو جس نے میری برسوں کی خابیدہ زمیر کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا دیکھئے جلوس دیکھتے ہیں اور جلوس سے یہ شیر یاد آتے ہیں اور پھر یہ شیر کیا ہیں خابیدہ زمیر کو جگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ہے ازاداری کا اثر اور اس لیے ہم یہ محرم کی مناسبت سے گفتگو کر رہے ہیں میری سعادت و خوشبختی کا یہ گویا روز آغاز تھا اور توفیق الہی کی یہ عجب کرشمہ قاری تھی کہ ان اشعار کی بطولت ہی میں زندگی میں پہلی بار غم حسین کی لذت سے آشنا ہوا شیر انہوں نے عربی میں لکھے یہ چار اشعار اور پھر ترجمہ میرا گزر آل محمد کی باوقار گھروں پر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان میں وہ پہلی سی چہل پہل باقی نہیں رہی اللہ نہ کرے کسی گھر کا ویران ہو کسی کا گھر ویران ہو اگرچہ خاندان نبوت کے گھر تو میرے عرضو کے بار خلاہ اجڑ گئے سن رکھو کہ میرا طف یعنی کربلا میں بنو حاشم کی شہدہ کے قتل سے مسلمان ہمیشہ کے لیے زلیل ہو گئے اور ان کی گردنیں جھک گئیں یہ لوگ کل تک دوسروں کے فریاد رست تھے آج خود ایک فریاد بن گئے ہیں کیسا بڑا سانحہ اور کتنی دردناک مصیبت ہے یہاں پھر آگے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ پھر مجھے آشورہ محرم کے اس حیران کن واقعہ کے فوراں بعد ہی ایک کتاب مجھے ملی وہ کتاب ابقریت الامام مصری عالم ہے مورخ عباس محمود الوقاد تو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے سب سے مظلوم شخصیت جو نظر آئی اس کتاب کو پڑھ کے وہ ہے علی بن عبی طالب اور یہ مرحلہ جب ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ یوں آگے بڑھا کہ وہ خاندان جس سے میرا تعلق تھا شعیت ہمارے خاندان میں شجرہ ممنوع تھی لیکن ان حالات کو ان اشعار کو اس تازیہ کو دیکھ کے میں نے جس ماحول میں شعور کی آنکھ کھولی اس میں دو گروہوں کے بارے میں جذبات کا تناؤ حد سے بڑا ہوا تھا ایک قادیانیت اور دوسرے شعیت اور میں ایک مدت تک ان دونوں فرقوں کے ایک ہی سطح پر رکھنے کا گناہ گار رہا میری تربیت کے بالکل ابتدائی دور میں مجھے جس فرقے سے سب سے زیادہ متنفر کیا گیا وہ یہی شعیہ فرقہ تھا جس کا میں آج خود ایک سرگرم اور پرجوچ مبلغ ہوں اب نہیں ہے وقت کہ ہم اس سے آگے جائیں پروردگار رہ مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور اسی تبلیغ کا ایک حصہ یہ کتابیں ہیں اور ربا کی کتابوں کا تعارف ہم اس ویڈیو میں کرا چکے ہیں لیکن یہ اثر کیا ہے غم حسین کا اثر اس انداز میں ہوتا ہے لہذا آنسو بہانہ یہ مت بھولئے کہ آپ کے آنسو نہیں بہ رہے بلکہ آپ ایک تبلیغ کا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں لہذا اپنی اہمیت کو اپنے اس ازا خانے کو اپنے ازاداری کے اہمیت کو جانئے اور اس کی حفاظت کیجئے اور کہیں ادھر ادھر کی چیزیں اس میں داخل نہ ہونے دیجئے پروردگار اس ازاداری کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ